تو کرونا وائرس کے بعد اب دیش کی رائزانی دلی میں گلینڈرز بیکٹیریا انسانی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے گھونوں گدو اور کھچور میں آنے والی اس بیماری کا پہلا معاملہ دلی میں ریپورٹ ہو چکا ہے اس کے بعد گلینڈرز بیکٹیریا پر قابو پانا ویگیانکو کے لیے دوسری بڑی چنہ ہوتی ہے گلینڈرز کے خطرے کو لے کر راشتر اشو انساندھان سنسطان کی ندیشہ کو ورش ویگیانک سے خاص باتچیت کے واسے ہم بات آتا تھا مہشکمان میں کرونا وائرس کے بعد اب ایک اور بیکٹیریا انسانی زندگی کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے ہم بات کر رہے ہیں گھوڑوں میں آنے والی گلینڈرز بیماری کی گلینڈرز بیکٹیریا کی وجہ سے یہ بیماری گھوڑوں سے انسانوں میں بھی پہنچ سکتی ہے اور اسی وجہ سے اسے بڑا خطرہ مانا جا رہا ہے ہم اس وقت موجود ہیں راشتر اشو انساندھان سنسطان میں اور گلینڈرز بیماری کو لے کر کس طرح کی سوچنائے سامنے آئی ہیں اسی پر باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں راشتر اشو انساندھان سنسطان کے ندیشک ڈاکٹر یشپال سرمجی یہ بتائیے کہ کہا یہ جا رہا ہے ڈلی میں گلینڈرز بیماری کی دستک ہوئی ہے کافی سارے گھوڑے وہاں پر گلینڈرز بیماری سے گرسید پائے گئے ہیں ایسے میں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ گلینڈرز کا جو بیکٹیریا ہے انسانی زندگی کے لیے کتنا بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اور کس طرح کی احتیاط برتنے کی ضرورت پڑتی ہے گلینڈرز جو بیماری ہے گھوڑوں کے اندر یہ ایک جنوٹک بیماری ہے جو گھوڑوں سے انسانوں میں چلی جاتی ہے کیونکہ یہ بیماری گھوڑوں کھچروں اور گدوں میں پائی جاتی ہے اور وہاں سے ان کا ٹرانسمیشن جو انکانٹیکٹ لوگ ہیں جو ان کے آس پاس رہتے ہیں جو ان کی دیکھ ریک کرتے ہیں ان سے یہ ان لوگوں کے اندر چلی جاتی ہے جو ان کی دیکھوال کر رہے ہیں پہلے کئی سار پہلے سے ہی دلی میں ایسے کیسز آتے رہے ہیں اور ابھی ریشنٹلی ایک نیا کیس دلی میں گلینڈرز کا آیا ہے اور اس کی ہم نے یہاں ٹیسٹین کر کے پوشٹی کی ہے ساتھ اور سے ہی مانا جا سکتا ہے کہ یہ بیکٹیریا انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہے تو جانوروں سے یعنی خچر گھوڑے اور اس پرجاتی سے انسانی پرجاتی میں آنے کی سمبھاونا اس وقت کتنی ہے کیونکہ کورونا کے وجہ سے پوری دنیا ایک طریقے سے دہل چکی ہے یہ بیکٹیریا کا انسانی زندگی کے لیے خطرہ تو نہیں بن جائے گا ابھی کیونکہ اس طرح کا ہم پچھلے کئی سالوں سے گلینڈرز کی بیماری ہمارے دیس میں ہے لیکن ایک بھی ایسا کیس ابھی تک یہاں ایسا نہیں ملا ہے جس میں ہم ہم اندر گلینڈرز پہنچا ہو اس سے پہلے ہی ہم نے ہر بار ڈیجیز کو کنٹرول کیا ہے تو اس بار بھی ڈیجیز کنٹرول ہو جائے گی بسرت سرکار ہمیں سہیوگ دے دلی سرکار سہیوگ دے کیونکہ ہمیں جو اس کے آس پاس کے پانچ کلومیٹر کے ایریے کے گھوڑوں کو سیمپل ہمیں لینے پڑیں گے اور ان کونٹیکٹ جو پرسنز ہیں جو ان کو ڈیل کرتے ہیں ان کے بھی ہم نے سیمپلز لینے پڑیں سر مجھے یہ بتائیے کہ دلی میں کس طرح کے معاملے ریپورٹ ہوئے ہیں اور اسے کتنا بڑا خطرہ مالیا جائے سر دلی میں سہادرہ میں ایک کیس ریپورٹ ہوا وہ گھڑی سادھی میں یوز ہوتا تھا انسان میں خطرہ تو ہے but if you follow the proper hygiene جیسے ابھی کرونا بیماری نے سکھا دیا کیسے سیف رہنا ہے تو اگر hygiene maintain کرے تو اتنا خطرہ نہیں ہے but we have to ہمیں ٹیسٹ کرنا ہوگا اس انسانوں کا جو ان کا ریک دیکھ کیا تھا دلی میں اب کیا کچھ کی جانے کی ضرورت ہے کیونکہ بتایا جارہا ہے اور زیادہ معاملے سامنے آ سکتے ہیں یا سر جتنا بھی سر وائلنس ہوا ابھی جو پوزیٹیو آیا ایک ہی سمپل بھیجا گیا جس کا بیماری آیا تھا اس سے ہی پوزیٹیو آیا تو جتنا ابھی ایک سمپل سے تو بات بنے گا نہیں ہمیں اور بھی زیادہ سر وائلنس کا جروری آئے پورا دلی کا سمپلنگ کرنا ہے کیونکہ دلی میں ایو پی سے اور باقی جو آدھار سٹیٹ ہے اس میں سے گھوڑے کا بہت زیادہ موبمنٹ ہوتا ہے اور ایو پی میں سب سے زیادہ گلینڈرز بیماری ہے وہ بھی ایو پی سے اس لئے زیادہ موبمنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو سوچنا دی جا چکی اور دیش کا یہ سب سے بڑا سنسٹھان ہے تو ایسے میں آگے کی کارروائی یا کہیں کہ آگے کی رن نیتی تو آپ لوگ تیار کریں گے یہ سر رن نیتی already تیار ہوا ہے نیشنال ایکشن پلین گلینڈرز کے نام پہ already بنا ہوا ہے اس سال سے چالو ہوا اس کے نام پہ پروجیکٹ بھی دیا گیا بہت سٹیٹ گورنمنٹ کو فائنانسیال سپورٹ بھی کر رہا ہے باٹ آبھی تک پورے طریقہ سے یہ چالو نہیں ہوا سب سٹیٹ میں تو جب وہ لاغو ہو جائے گا اور اگر چار پاس سال ٹھیک سے کام کریں گے تو یہ پورا کنٹرول ہو سکتا ہے میں سیدھا سوال اگر پوچھ لوں تو دلی میں اب اس گھٹنا کے بعد آپ کیا کچھ کرنے والے ہیں کیونکہ گلینڈرز بیماری ریپورٹ ہو چکی ہے دلی والے جیسے نیشنال ایکشن پلین گلینڈرز کے تحت جہاں پہ بیماری پسٹی گئے گئی اس کے پاس کلومیٹر دائرے میں ہنڈیٹ پرسنٹ سیمپلنگ ہوگا اور پچیس کلومیٹر میں فیپٹی پرسنٹ گھڑوں کا سیمپلنگ ہوگا اس سے پتا چلے گا جہاں اور آس پاس کئی بیماری فیل گیا ہی نہیں گلینڈرز بیماری اگر ریپورٹ ہوتی ہے تو ظاہر ہے ان گھڑوں کو سیدھے مارنے کی ضرور پڑتی ہے اور کوئی وکلپ نہیں ہے نہیں سر کیونکہ ابھی تو کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے اور بیکسین بھی نہیں ہے تو اس کے لئے مانوسیوں میں جانے کا خطرہ زیادہ ہے اور دوسرا پوشووں میں بھی جانے کا خطرہ زیادہ ہے تو اس لئے جو گھڑا پوزیٹیب پائے جاتے ہیں اس کا ایلیمنیشن کرتے ہیں اس کے لئے سرکار ان کو موابجہ بھی دیتے ہیں ابھی فیلحال پچیس آزار روپیہ ایک ایک گھڑے کو موابجہ ملتا ہے یہ ساتھ اور سے بات کہی جا سکتے ہیں کہ کورونا سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ گلینڈرز بیکٹیریا اور اسی کو خاتم کرنے کے مقصد سے ایک ہی ماملہ بھی تک دلی سے راشتہ آشوہ انسندان سنسطان میں سیمپلنگ کے لئے بھیجا گیا لیکن ویگیانی کی آنساف یہ بات کر رہے ہیں کہ پانچ کلومیٹر کے علاقے میں ایک ایک گھوڑے کو ایک ایک کھچر کو چیک کرنے کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد ہی کسی نیڑا تک پہنچا جا سکتا لیکن ماملہ سنجیدہ اور پوری سنجیدگی سے دلی سرکار کو بھی اسے سنبھالنے کی ضرورت پڑے گی سہوگی کمل کے ساتھ مہیش کمار ٹوٹل نیوز حسار